اسلام علیکم ناظرین امیرات کا امیز بائی شاہد اب احمد پھر سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیال سے ہوں گے تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو عرصہ رضوی 103 عرصہ عالی حضرت آپ سب کو مبارک ہو آر شام میں عرصہ عالی حضرت کا پروگرام ہے یہ ویڈیو اسی پر ہوگی تو یہاں کی جو بینگلور محفل کیسی سرستی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے جو شورٹ ویڈیوز بھی آپ کو شیئر کروں گا اسے بھی دیکھتے رہے اور ہماری چانل میں آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا اچھا لگت لائک اور شیئر کر دیں تو چلیے ملتے ہیں آگے کہ شہرین بھی تیری گھنیوں کا چلتے ہیں اور وہیں منتے ہیں اور آپ دیکھیں میفیلڈ ڈینگلور میں کیسی سستی ہے اور اسے آگا حضرت کی میفیلڈ ہیں اور ابھی جو ہے بارش بھی ہو رہی ہے ڈریزلنگ یعنی جیسے کہ یہاں لوکل لینگویج میں بھولیں گے تو چھڑی ابھی چھڑی ہو رہی ہے لائٹ سے بوندیں گر رہے ہیں ڈریزلنگ تو چلیے آپ ہی چھلتے ہیں لوکیشن پہ اور آپ سے شیئر ویڈیو شرکتا ہوں گا سبسکرائب نہیں کہہ تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر کر دیں اور بلتے ہیں آگے دوستو فائنیا میں پہن چکا مدرہ ساں ہمارے خیزار بھائی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج محفیل اعلیٰ حضرت یہیں پہ ان کے مدرسے میں ہوگی کہ آپ دیکھیں گے بینگلور میں محفیل کیسی سستی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سوالک سنیس سے آگے شیئر بھی کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں محفیل آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا دیکھیں یہاں کی محفیل کئی سی بینگلور کی سستی ہے اور جو بھی ہے یہاں کا شورٹ ویڈیو آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ ہم ابھی ویلو ویسلام چینل جائے ہمارے بھائی حافظ آمیر غادری کی چینل ویلو ویسلام پہ بھی انشاءاللہ لائف کریں گے اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا تو ضرور دیکھیں لائف اور سوالک کی نیز سے اسے بھی آگے شیئر کر دیں تو ملتے ہیں آگے دے تارو اپ نیرنگت پر نائے تیرا اوزیاد آچھا دے تارو اپ نیرنگت مر نائے تیرا اوزیاد آچھا دے تارو اپ نیرنگت پر میرے آنکھا کو دیکھوں گے میرے آنکھا کو دیکھوں گے چمک نہ بھول جاؤ گے میرے آنکھا کو دیکھوں گے چمک نہ بھول جاؤ گے مدینے کا کپو تر ہوں پکر سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کپو تر ہوں پکر سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کپو تر ہوں پکر سکتے نہیں مجھ کو اگر گولی چلا ہوگی اگر گولی چلا ہوگی نشانہ بھول جاؤ گے اگر گولی چلا ہوگی نشانہ بھول لیکن عالی حضرت نے ایسے دور میں ایسا کام کر کے دکھایا کہ عشق و محبت تو اپنی جگہ ہے ان کو امام عشق و محبت بنایا سبحان اللہ عالی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی مسائل قائم کی کہ لوگ مجبور ہو گئے امام عشق و محبت کا نعرہ لگانا اور جہاں بھی عشق و محبت کا نعرہ لگتا ہے زبان سے عالی حضرت کا نعرہ لگتا ہے دشمن کا نام لیں تو سب سے پہلے زہر میں کس کا نام آتا ہے ابو جہر حضرت موسیٰ کا نام آئے تو سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے ہے یا نہیں اسی طرح عالی حضرت کا جب نام آتا ہے تو اوپوسٹ میں کس کا نام آتا ہے وہاں بھی اشرف علی دھانمی اشرف علی دھانمی یہ بھی اپنے وقت کا زبردہ تعلیمیں نہیں علم بہت ہے اس کے پاس بڑا علم تھا اشرف علی دھانمی کو علم ہونا بڑی بات نہیں علم تو شیطان کو بھی تھا لیکن وہ کس سے محلوم تھا عدل سے محلوم تھا قبر کتنی کھوٹی جاتی ہے تو کہا کہ جب بندہ اتنی گہری کھوٹی جاتی ہے کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ سکیں اب یہ حدیث ہے کہ سرکار قبر میں تشریف آتے ہیں عالی حضرت کی محبت دیکھئے اپنے شاگرتوں کو اپنے مریدوں کو وسیعت کر کے جاتے ہیں جب میں مر جاؤں میری قبر اتنی گہری کھوٹنا کہ میں کھڑا ہو سکوں سرکار یہ کیوں قبر تو اتنی کھوٹی جاتی ہے کہ آدمی بیٹھ سکیں لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جانا گہری کھوٹی جائے کہ آدمی کھڑا ہو سکیں تو میں عالی حضرت پر مانتے ہوں کہ میں نے پڑھا ہے حدیث مبارکہ میں کہ قبر میں میرے سرکار تشریف آتے ہیں سبحان اللہ اور یہ میرے عشقوں کو گوارہ نہیں کہ جب میرے سرکار آئے میں بیٹھا رہا ہوں سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھتا رہا کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں دروت فائبہ کے شمسو دوحر تم پہ کروڑوں دروت کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کریں ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں دروت احمد رضا کھڑ کے پڑھتا رہا مصطفیٰ جانِ عرمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ نینم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو مہرہ پہ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اور قبر میں میں جاؤں میرے سرکار میں بیٹھا رہوں یہ میرے عشق کو گوانا نہیں میری قبر اتنی کھوڑنا کہ میں کھڑا ہوں سرکار کی عدد کی اچھا دل کیا ہے؟ دل کی پہچان کیا ہے؟ اور سر کی پہچان کیا ہے؟ سر کس لیے ہے؟ آپ نے سر کس لیے بھائیا؟ آلہ حضرت مانے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد دل سے معمول رہا سر ہے وہ سر ہے جو تیری قدر موپے قربانے گیا؟ سر ہے وہ سر ہے جو تیری قدر موپے قربانے گیا؟ نعمت پاٹ تج سمت بوزی شاہ لے گیا اور آلہ حضرت اور آلہ حضرت کا جب آخری وقت آیا تب بھی انہوں نے یہی شعر پڑا کہتے ہیں نا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ماننے کے لئے جاننا ضروری ہے اور جاننے کے بعد ماننا ضروری ہے جب جانتے ہیں تب بیسائل کرتے ہیں کہ کوئی ماننا کی نہیں ماننا تو سب سے پہلے آلہ حضرت فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جب یہ سارا کہتے ہیں حاصل کیا ہوں ہم آتے ہیں لِللہ الحمد کے میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت با تا جیل سمجھے موزی شا نائے تقویر اللہ اکبر نائے رسالت نائے رسالت مجھا کا دامند نائے چھوئے عشق و محبت علا حسد اللہ حبت اللہ حضرت جو عام تھا امام ہے نبی نجوم علام ہے رضا اسی کا نام ہے جو رزویوں کی شان ہے جو چشدیوں کی آنے ہیں وہ قادری بٹھانے ہیں رضا اسی کا نام ہے رضا رضا نصیب وال دیکھتے حق کے نور کو مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو رضا 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 ر مرید ہونے کے لئے آتا تھا ایسے ہی مرید نہیں کرتے پہلے اس کی اصلاح کرتے پہلے اس کی تعالیم کرتے پھر مرید بناتے اور کسی کو خلافت چاہیے تو اور بہت سارے مجاہدے اس سے کل ہوتے ہیں کئی سارے مجاہدے ہوتے ہیں دنوں کو صاف کیا جاتا خواہ کا فیض پہنچا جاتا تب جا کر یہ خلافت حضرت آل رسول مہاری رحمت اللہ علی کی ملتی ہے تو آلہ حضرت عظیم البلکت رحمت اللہ تعالی کے جو والد گرامی ہیں حضرت نقی علی خان رحمت اللہ تعالی انہوں نے آلہ حضرت کو آلہ حضرت کی بچپن کا سمارہ تقریبا ان کی عمر گیارہ یا چودہ سال کی عمر تھی تو آلہ حضرت کے والد آلہ حضرت کو بچپن میں حضرت آلہ رسول مہاری رحمت اللہ علی کی تربار میں لے گئے مرید کرنے کے لئے جیسے یہ آلہ حضرت اندر تشریف لے گئے تو مریدین باہر جو بیٹھے تھے بیٹھ پاک کر رہے تھے آیتوں ہیں لیکن ایسے مرید نہیں بناتے ہمارے حضرت بہت سارے ان کو عمل کرنا پڑے گا کئی سارے ذکر کرنا پڑے گا پھر مرید بنائے گی جب آلہ حضرت اندر تشریف لے گئے تو کئی سارے باتیں ہوتی رہیں تو جب جانے لگے تو آلہ حضرت کی پیرو مشیب آلے رسول مہاری رحمت اللہ علی نے آلہ حضرت کو فوراً اپنا مرید بھی بنا جا اور خلافت بھی عطا کرنا اور جب تشریف لے گئے تمام مریدین کی ذہن میں سوال یہ کیا ہوا آج خلافت مرید تو مرید خلافت بھی عطا کرنا جب مریدوں نے سوال کیا حضرت یہ کیا معاملہ ہو آپ نے کیسے کو فوراً خلافت بھی دی مریدی بھی دی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے تو دن میں غلازت لے کے آتا ہے پہلے ہم اسے صاف کرتے ہیں پھر اپنا مرید بناتے ہیں لیکن یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے یہ جب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل پہلے ہی سے نور محمدی سے جگمگا رہا تھا نبی کی عشق سے جگمگا رہا تھا تو بس اسے ایک رہبر رہنما کی ضرورت تھی میں نے اسے اپنا مرید بنایا اور خلافت بھی اپنا اور اکثر آلِ حسول رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن مجھ سے خدا پوچھے گا جب قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا تو نے دنیا میں عمل کیا کیا میرے لئے تحفہ کیا لائے ہیں تو آلِ رسول فرمایا کرتے تھے کہ نہ میں خدا سے کہوں گا کہ یا خدا میں تیرے لئے نماز کر آیا ہوں نہ یہ کہوں گا کہ یا خدا میں تجھے روزہ لائے ہوں نہ یہ کہوں گا یا اللہ میرے کے لئے حج کیا ہے بلکہ میں یہ کہہ دوں گا یا اللہ میں نے احمد رضا کو تیرے لئے لے کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ یہ احمد رضا ہی میرے تیرے لئے تحفہ لے کر کے آئے ہیں آلہ حضرت نے جو ہے آلہ حضرت کو آلے رسول اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مرید پر یہ فخر فرمایا کرتے تھے ہر کوئی اپنے پیر پر فخر کیا کرتا ہے آلہ حضرت کی یہ شان تھی کہ پیر بھی اپنے مرید پر فخر کیا کرتے تھے تو جب خدا پوچھے گا کہ میرے لئے کیا تحفہ لائے ہیں میں کہہ دوں گا کہ اے اللہ میں تیرے لئے احمد رضا کو لیکن کیا کرتے تھے سبحانہ اللہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ہم سب کو مالا مالا دا کرنا اے اللہ ہم سب کو دین اور دلیا کی علم سے سرفراز ادا کرنا آخرت سے محبت کی ہمیں دو فجر دا کرنا نیک سوال ہے لوگوں کی صحبت ادا کرنا اے اللہ بالخصوصی جگہ پر اپنا خاص فضل کرن کرنا تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھی محفیل ہے عالی حضرت تو جو اس کا لائی ویڈیو نے آمارے بھائی کے چینل ویلو ویلسلام میں دیکھ کی چکے ہیں تو اسے بھی آپ شورٹ ویڈیوز دیکھیں تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے تو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور میکسیمم شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ لوگ بھی اپنے گاؤں میں محلوں میں شہروں میں جتنا بھی ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اس سے عالی حضرت کا احتمام کریں فاتحہ کریں گھر میں شیدنی تقسیم کریں اس کے صدقے سے اللہ ضرور آپ کے گھروں کی تکلیفیں انشاءاللہ ضرور دور کر دے آمین آمین تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں